اسلام علیکم ٹینس کلاس کا جنرل سائنس کا سیلیبس چپٹر نمبر چھے سے لے کر چپٹر نمبر گیارہ تک ہے جنرل سائنس چپٹر نمبر سکس محول اور قدرتی وسائل مختصر سوال جواب لیکچر نمبر ون قررہ ارض یا اٹماسفیر کی تعریف کریں قررہ ارض یا اٹماسفیر گیسوں کا غلاف ہے جس نے زمین کو گیرا ہوا ہے اٹماسفیر کی موٹائی کتنی ہے اٹماسفیر کی موٹائی تقریباً دو سو کلومیٹر ہے فوٹو سینٹسز اور جلنے کے عمل کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے فوٹو سینٹسز اور جلنے کے عمل کے لیے ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے اٹماسفیر کا اہم کام کیا ہے یا اٹماسفیر کی مختصر اہمیت بیان کریں اٹماسفیر زمین کے ٹیمپریچر کو قائم رکھتا ہے اور اسے سورج کی نقصان دشوہوں سے محفوظ رکھتا ہے اٹماسفیر کی ترقیب کیا ہے یا اٹماسفیر کس چیز کا بنا ہوا ہے اٹماسفیر 78 فیصد نائٹروجن 21 فیصد آکسیجن سے بنا ہوا ہے اس کا بقیہ 1 فیصد حصہ آبی بخارات اور معمولی انقداروں میں پائی جانے والی گیسوں مثلاً کاربن ڈائی اکسائیڈ، ہائیڈروجن اور گون، ہیلیم، اوزون وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے آزادانہ حالت میں آکسیجن کس سیارے پر پائی جاتی ہے نظام شمسی میں ہماری زمین وحد سیارہ ہے جہاں پر آزادانہ حالت میں پائی جانے والی آکسیجن اور آبی بخارات موجود ہیں جانداروں کے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی موجودگی انتہائی ضروری ہے ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا تناسب کتنا ہے یا انسانی زندگی کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی اہمیت بیان کریں ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا تناسب صرف 0.04 فیصد ہے تاہم زمین پر زندگی کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پودے فوٹو سینٹسز کے دوران خوراک بنانے کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ استعمال کرتے ہیں بدلے میں پودے آکسیجن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ زمین کا ٹیمپریچر قائم رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ سانس لینے اور جلنے کے عمل سے پیدا ہوتی ہے زمین پر آب و ہوا کے متاثر ہونے کا خطرہ کیوں ہے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ایٹماسفیر میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار بڑھ جانے سے زمین کی آب و ہوا متاثر ہونے کا خدشہ ہے ایٹماسفیر کی کتنی تہیں ہیں ایٹماسفیر کی چار تہیں ہیں ٹروپوسفیر سٹریٹوسفیر میزوسفیر تھرم تھرموسفیر ٹروپوسفیر پر مختصر نور لکھئے یہ ایٹماسفیر کی پہلی تہہ ہوتی ہے یہ تہہ سطح زمین سے شروع ہو کر اٹھارہ کلومیٹر کی بلندی تک پہلی ہوئی ہے ہوا میں موجود گیسوں اور آبی بخارات کی زیادہ تر مقدار اسی تہہ میں پائی جاتی ہیں ہوائیں آب و ہوا اور موسم بھی اسی تہہ میں پائی جاتے ہیں سٹریٹوسفیر پر مختصر نور لکھئے یہ ایٹماسفیر کی دوسری تہہ ہیں یہ تہہ ٹروپوسفیر سے اوپر واقع ہیں اور سطح زمین سے پچاس کلومیٹر کی بلندی تک پہنچتی ہے سٹریٹوسفیر میں ایک خاص گیس موجود ہے جسے اوزون کہتے ہیں اوزون جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سورج کی نقصان دے الٹرا وائلٹ شواؤں کو زمین تک آنے سے روکتی ہیں اوزون پر ایک مختصر نور لکھئے ایٹماسفیر کی تہہ سٹریٹوسفیر میں ایک خاص گیس موجود ہوتی ہے جسے اوزون کہتے ہیں یہ گیس جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سورج کی نقصان دے الٹرا وائلٹ شواؤں کو زمین تک آنے سے روکتی ہے میزو سفیر پر مختصر نوٹ لکھئے سٹریٹوسفیر سے اوپر اور سطح زمین سے پچاسی کلومیٹر تک بلند ایٹماسفیر کی تیسری تہہ کو میزو سفیر کہتے ہیں یہ سرد تہہ ہے اور اس کا ٹیمپریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے تھرموسفیر پر مختصر نوٹ لکھئے یہ ایٹماسفیر کی سب سے اوپر والی اور گرم ترین تہہ ہیں یہاں ٹیمپریچر دو ہزار ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے